اب تک آپ نے آزم خان کی بھینسوں کے کھونے اور پھر ان کو ڈھوننے کا قصہ اکثر سنا ہوگا لیکن اب ایک ایسے ودایق جی بھی سامنے آئے ہیں جنہوں نے جیل میں بند بھینسوں کی زمانت کروائی بلکہ ان کو رہا کرویا جو کئی دنوں سے قید کی سزا بھوگت رہی تھی نگر نگم ادھکاریوں نے بھینسوں کو پکڑ کر قید کر لیا تھا بھینس جہاں جیل کی سزا بھوگت رہی تھی تو ایک طرف بھینسے انتظار میں تھی کہ کوئی انہیں چھڑوانے کے لیے آئے لیکن ایسا ہوتا نہیں دکھائی دی رہا تھا لیکن جب تین دن انتظار میں گزر گئے تو پھر ودایق جی کو سامنے آنا پڑا اور پھر جو ہوا وہ خبر میں آپ کو ایک ایک کر پتا چلتا جائے گا ماملہ محبت کی نگری آگرہ کا ہے آگرہ میں نگر نگم کی ٹیم نے یمنا میں نہا رہی بھینسوں کو پکڑ کر کاجی ہاؤس میں بند کر دیا لیکن حیران کرنے والی بات تو یہ ہے کہ اس کے بعد تین دن تک کوئی بھی بھینسوں کو چھڑوانے کے لیے نہیں آیا چوتھے دن ایک اسثانیہ ودایق نے نگر نگم کی ادھکاریوں کو کال کر بھینسوں کو چھڑانے کی سفارش کی سپریم کورٹ کے آدیش کے بعد یمنا میں بھینسوں کو نہلانا, کپڑے دھونا, کچھرہ ڈالنا پرتبندیت کر دیا گیا ہے جس کے چلتے یمنا ندی میں گندگی فیلا رہی بھینسوں کو پکڑنے کے لیے آگرہ نگر نگم آبھیان چلا رہا ہے نگم کنچاری گلی گلی گھوم کر چھٹھا بھینسوں کو پکڑ رہے ہیں اسی کرم میں نگم کی ٹیم نے آبھیان کے تحت کچھ بھینسوں کو پکڑا تو انہیں چھوڑانے کے لیے ایک ودایق نے سفارش کی ودایق نے پکڑی گئی بھینسوں کو چھوڑانے کے لیے نگم آدھکاریوں کو فون کیا اور زرمانہ کم کرنے اور انتیم موقع دینے کی بات کہی وہیں ودایق کی سفارش کے بعد زرمانے کی رقم کو بیس ہزار سے گھٹا کر پانچ ہزار کر دیا گیا جس کے چلتے پانچ ہزار روپے کا زرمانہ بھرنے کے بعد پشو پالک اپنی سات بہنسوں کو لے گئے لیکن کل پکڑی گئی پیتیس بہنسوں میں سے ابھی بھی سات کو چھوڑا گیا ہے اٹھائیس بہنسے ابھی بھی نگر نگم کے کاجی ہاؤس میں بند ہیں ودایق کے کہنے پر پشو پالکوں کو انتیم موقع دیا گیا ہے سات جون کو سپریم کورٹ انشبڑ سمیت کی بیٹھک میں منڈل آیوکت امیت گوپتہ نے یمنا ندی کو گندہ کرنے والوں سے زرمانہ وصول لے کے آدیش رہے تھے آدیش کے بعد نگر نگم نے ابھیان چلایا اور ندی کے آس پاس سے پیتیس بہنسے پکڑی پرتی بہنس 20,000 کا زرمانہ وصولہ جانا تھا لیکن تین دن تک کوئی بھی بہنس کو چھوڑانے نہیں آیا چوتھے دن ودایق نے نگر آیوکت کو فون کیا اور پشو پالکوں کو انتیم موقع دینے کی سفارش کی اب کچھ بہنسے تو رہا ہو گئی ہیں لیکن کچھ ابھی بھی رہائی کا انتظار کر رہی ہیں ادھر یہ معاملہ سرکیوں میں چھایا ہوا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ جن بہنسوں کی اب تک رہائی نہیں ہوئی ہے کب تک انہیں رہا کیا چاہتا ہے